اسلام علیکم دوستو میرا نام کاشیف زیرہ آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب جانہیں کاشیف اگری کلچر امید کرتا ہوں کہ آپ دوست کی اہریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں عرض کروں گا کہ کیا ڈی اے پی کے متبادل ہم ایم اے پی ڈال سکتے ہیں یا کیا اس کا ریزالٹ تقریباً ڈی اے پی کے برابر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے جانہوں کو دوستو جو ڈی اے پی ہے وہ جب ہم بھی جائی کر رہے ہوتے ہو اس وقت ڈالنے کی سفارش کی جاتے کیونکہ یہ آستہ آستہ ہمارے بودے کو یا جو بھی فصل ہوتی ہے اس کو آستہ آستہ پہنچتی ہے لیکن جو اے پی ہے یہ تضابی خات ہے اس کی پی ہے تقریباً چار ہے یہ جیسے ہی ڈالی جاتی ہے یہ فوری بودے کو پہنچ جاتی ہے مطلب جیسے ہی بودے کو ڈالیں گے ایک دن ڈالیں گے تو دوسرے دن یہ بودے کو پہنچ جاتی ہے اس لیے یہ جو پہلے خادے پڑی ہوتی ہے مطلب پہلے کوئی بھی ہم نے چیز ڈالی ہوتی ہے وہ بھی ہمارے بودے کو پہنچ جاتی ہے لیکن یہ سب سے بیسٹ یہ ہے جہاں پہ مطلب کرلاتی زمین ہے ہماری زمین وہاں پہ تو ڈی اے پی اتنا زیادہ اثر نہیں کرتی اور ہماری خادے ضائع ہو جاتی ہے وہاں پہ یہ لازمی تیزہ بھی خاد ڈالنے چاہیے اس کے لیے یہ بہت ہی زبردست ہے جہاں پہ مطلب کرلاتی زمین ہے وہ زمین پانی نہیں بیٹی وہاں پہ تو آپ لازمی ایم اے پی ڈالیں یہ بہت ہی بیسٹ اور زبردست ہے اس کا ریزلٹ تقریباً سو پرسنٹ آئے گا وہاں پہ ڈی اے پی کا ریزلٹ بہت ہی کام آتا ہے کیونکہ اس کا پی اے تقریباً بڑھ چکا ہوتا ہے لیول اس لیے وہ جو خاد ہے وہ جذب نہیں کرتی زمین جو ہوتی ہے اس لیے وہاں پہ ایم اے پی استعمال کریں تو اس کو جب بار بار ڈال دیتے ہیں مطلب ساٹھ دن تک ڈالتے رہتے ہیں ایسے جب ساٹھ دن کی فصل ہو اس وقت جب آپ ڈالیں گے تو اس کے ساتھ آپ نے پٹاش لازمی استعمال کرنی ہے کسی بھی فصل کو ساٹھ دن کے بعد پٹاش کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے ہمیں ساٹھ دن کی جب فصل ہو جائے تو اس وقت ہمیں پٹاش لازمی استعمال کرنی چاہیے تو دوستو آج کی ویڈیو کا ہمارا یہ ایک لہت ساتھ آپ میں انتہائی نیکسٹ ویڈیو میں تابدہ کا اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ